موسیقی محمد اشفاق سے بھی معلومات حاصل کرنے کے بھی آپ کو تاہیں کہ لاہور آئی کورٹ کا یہ بڑا فیصلہ ہے دالت نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دے دی ہے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق بتائیے گا لاہور آئی کورٹ کی جانے سے بڑا فیصلہ سنا گیا ہے جی بالکل لاہور آئی کورٹ کے جسیس علی باقر نسخی نے شہباز شریف کو بیرون ملک مشروط طور پر جانے کی اجازت دے دی ہے اور آٹھ ہفتوں کا وقت دیا ہے شہباز شریف کو یہ آٹھ ہفتوں تک وہ اپنا علاج معالجہ کروا کر وطن واپس آ جائیں گے اور اس حوالے سے شہباز شریف نے دالت میں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ جولائی کے پہلے ہفتے تک وطن واپس پہن جائیں گے تو لاہور آئی کورٹ کے جسیس علی باقر نسخی نے شہباز شریف کا نام پوری طور پر بلیک لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے اور یہ مختصر فیصلہ جسیس علی باقر نسخی نے کمرہ عدالت میں موجود شہباز شریف کی موجودگی میں پڑھ کر تنایا آج یہ جب کیس کی سماس شروع ہوئی تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف علاق کی غرض سے برون ملک جانا چاہتے ہیں ان کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہے اور تین ریفرنسز ہیں شہباز شریف کے حلاو اور تینوں کیسز میں ان کی زمانتیں منظور ہو چکی ہیں اب ان کا نام غیر ضروری طور پر بلیک لسٹ میں ڈالا گیا ہے لہذا عدالت اس اقدام کو قرادم قرار دے جسیس علی باقر نسخی نے اس معاملے پر شہباز شریف کو خود پیش ہونے کا حکم دیا تو دوپے ہر دو بجے شہباز شریف یہاں پر پہنچے اور عدالت میں پیش ہوئے تو اس موقع پر جسیس علی باقر نسخی نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کا بچوں کے ساتھ عید منانا نہیں چاہتے تو شہباز شریف نے کہا کہ یہ میں ضرور منانا مناتا ضرور یہاں پر لیکن شہد کی حرابی کی وجہ سے مجبوری ہے کہ میں عید یہاں پر نہیں منا سکتا اور اس دور دوزشہ ایک سال سے میرا چیک اپ نہیں ہوا میں کینسر کا مریض ہوں تو مجھے برونے ملک جانے کی اجازت دی جائے دورانے سمار سرکاری وکیل نے شہباز شریف اس رخواست کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ اس حوالے سے ہمیں بڑی موحلت دی جائے کہ اس کو عید کے بعد تک ملتی بھی کر دیا جائے تاکہ تفقیلی جواب جمع کروائیں جسری صلیب آکھر نرشی نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہے یا نہیں تو سرکاری وکیل نے کہا کہ میں نے متعلقہ حقام سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن میرا رابطہ نہیں ہو رہا کچھ لیے ہم یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اس کیس کو ایت کے بعد تک ملتی بھی کر دیا جائے جسری صلیب آکھر نرشی نے کہا کہ آپ نے اپنی جو بات کرنی تھی وہ کر دی اب عدالت اس پر فیصلہ سنائے گی جس کے بعد عدالت نے فیصلہ صریباً دو بچ کر تیچ منٹ پر جسری صلیب آکھر نرشی نے فیصلہ محفوظ کیا اور پورے دو گھنٹے کے بعد جسری صلیب آکھر نرشی نے کمرہ عدالت میں آگ کر تحریری حکم پر کر سنانا شروع کیا اور اس موقع پر شہباز شریف روستم پر آئے اور شہباز شریف کے حوالے سے عدالت نے یہ کہا کہ آٹھ ہفتوں کے لیے آپ کو درونے ملک جانے کی اجازت دی جاتی ہے اور جلائی کے پہلے ہفتے آپ وطن واپس پہن جائیں گے جس پر شہباز شریف نے عدالت کی جانے سے جب حکم پڑھ کر سنائے گیا تو عدالت کا شکریہ دار کیا اور اب شہباز شریف کمرہ عدالت سے نکل کر یہاں سے واپس روانہ ہو سکی ہے اور اچھا اس سے پہلے جب دلائل دی جارت ہے اس کے دوران شہباز شریف صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ جب ڈاکٹرز کہیں گے میں تب واپس آ سکتا ہوں واپسی کی تاریخ ابھی میں نہیں بتا سکتا تو جب عدالت نے جلائی کے پہلے اپتے کا کہا اس پر شہباز شریف صاحب خاموش رہے جی بالکل شہباز شریف صاحب نے عدالتی فیصلے کو تسلیم کیا اور پھر عدالت کو یہ بھی کہا کہ وہ عدالتی حکم پر منوان عمل درامت کریں گے دورانے سماعت ایک یہ بھی نکتہ آیا کہ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ جب نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی تو اس وقت زمانت لی گئی تھی زمانتی مکل کے جمع کروائے گئے تھے تو اس نکتے پر شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے اطراب اٹھایا اور کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کا پیصلہ واضح ہے کہ کسی رکن اسمبلی کو شہباز شریف صاحب نے پہلے بھی اپنے آپ کو کوٹ کے سامنے سرندل کیا ہے اور وہ عدالتی اطراب کی درست رہے ہیں اور اسی بناب سے ان کو اجازت دی گئی ہے اور اس سے پہلے بھی اگر شہباز شریف صاحب نے پاکستان سے باہر میں لندن گئے تھے تو وہ خود میں واپس آئے تھے اور ابھی ایک خود میں اس حوالے سے ان کو یہ اجازت دی ہے اور یقیناً شہباز شریف صاحب نے جو یقین دہانی کروائیں گے اس پہ ابل پہ رہا ہوں گے اور وہ جولائی پانچ جولائی سے پہلے ملک میں واپس آئیں گے اور سرمان صاحب سیاسی طور پر اس کا کوئی فائدہ ہوگا مسلم نون کو لیکن نواز شریف و شہباز شریف دونوں لندن میں موجود ہوں گے ساگڈار بھی وہاں پر موجود ہوں گے تو سیاسی طور پر بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نونی کو کچھ فائدہ پہنچے کیسے تیکھیں بظاہر شہباز شریف صاحب اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ وہاں پر جائے اور جو پاکستان کے علاقہ ہے تو ملک اندر پیدا شدار جانات ہے اور ان کے جو آپس میں روابط ہوئے ہیں خاص طور پر جب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے پی ڈی ایم میں ایک اور اتجاجی تحریک چلائے گی اس سارے سورتے ہیں میں شہباز شریف صاحب سے لندن جانا بہت امپورٹر ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب سے مضامتی تحریک پیدا نہیں ہے اس لیے سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا تذہر میں پیار کیا جائے کہ پاکستان بھی آگے بڑے پاکستان بھی آگے بڑے اور آنے والے انتخابات کے حوالے سے کچھ چیزیں تحریکی جائیں کہ سب آلے سے ان کا لندن جانا پارٹی کے حوالے سے بھی اور ملٹی تحریکی حوالے سے بھی لندن میں چلا جائیں گے اور نونلی کی جو سینئر کی عادت ہے وہ بھی لندن میں موجود ہے تو سارے سینئریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی دو زاویے اس کیس کے ہیں ایک تو یہ کہ باہر جانے کی اجازت صرف ان کو علاج کے لیے جی گئی ہے اور ایک مشروط اجازت ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مشروط اجازت کے اوپر کو عمل کیا جا سکتا ہے کیونکہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی مشروط اجازت آٹھ ہفتے کا ٹائم مہترم نواز شریف صاحب کو بھی دیا گیا تھا وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں وہ واپس نہیں آرے جب وہ ملک سے باہر چل رہی آتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر وہاں پہ چونکہ پاکستان کے عدالتوں کا وہ دارہ اثر نہیں رہتا وہ مرضی ہے وہ واپس آئیں یا نہیں آئیں لیکن ایک بات بلکل صحیح ترمان گریسا بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرز کا آپسیشن ہے صدق پارٹی کو چلا رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نواز شریف صاحب کی طرح وہاں پہ ٹک جائیں گے ظاہر ہے وہاں پہ جائیں گے زیادہ طرح ہم نے دیتا کہ پیشلی ایک دو دانیوں کے دوران شریف فیملی جو اپنی عید ہے ملک سے باہر ہی وہ بزارنا پسند کرتے ہیں اکثر لندن اور بڑے بھائی بھی وہاں پہ موجود ہیں سیٹنلی وہاں پہ اپنا کچھ سلاح مشرع بھی ہوگا چاہست کے حوالے سے بھی آگے کیا لائے عمل اپنانا ہے کس طرح آگے حکومت کے ساتھ کوڈینٹ کرنا ہے انتہابی اصلاحات کے حوالے سے حکومت کافی زیادہ زور دے رہی ہے تو کافی زیادہ چیزیں ہیں مثلتا ہمیں وہاں پہ فیلس فیلس جاگے جب بیٹھیں گے بات کریں گے بڑے بھائی سے جو پارٹی کے قائد ہیں تو اور زیادہ کلاریٹی آ جائے گی لیکن ایسے موقع کے اوپر جب ملک سے وہ باہر جا رہے ہیں ایک بات ابھی کہی جا رہی تھی کہ شاید وہ جو ہے پی ڈی ایم کی تحریف کو کبھ حال کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوگی پانچ جلائی تار پہ جانا ہے انہوں نے میرے خیال میں تو میرے خیال شاید اب یہ بڑی ہیت کے بعد ہی یہ سارے کا سارا معاملہ تب تک میرے حال میں پورچپن ہو گیا ہے البتہ ہے کورٹ کا فیصلہ ہے کورٹ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے اور اب کورٹ کے اوپر سارے کا سارا انصار ہے کہ وہ اگر وہ واپس نہیں آئیں گے پھر کورٹ کیا کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے قوانین میں تو کہہتی کوئی شک یا آپشن آبیلیبل نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی مجرم یا ملزم ملک سے باہر چلے جائے اور خاص طور پر یوکے کے اندر اور یوکے کے ساتھ کیونکہ ہمارا کوئی ری تیکریشن کا کوئی معاہدہ کوئی نہیں ہے تو وہاں سے ہم کسی بھی پاکستانی کو واپس نہیں بلا سکتے ابھی حالی میں جس طرح پاکستان نے کوشش کی گورنمنٹ اور گورنمنٹہ پاکستان شریف صاحب کو واپس بلانے کے لیے اس آگرہ صاحب کے لیے بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں لیکن ٹریک ریکارڈ جو ہے شہباز شیف کا انہوں نے وہی آج عدالت میں پیش کیا انہوں نے بتایا کہ پہلے بھی وہ واپس آج چکے ہیں اور خود واپس آئے ہیں تو اسی بیس پر ان کو خابر وہ دی گئی ہے اجازت باہر جانے کی میں نے کہا نا اونوریبل کورڈ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے تحت اب ان کو ملک سے باہر جانے سے کوئی نہیں روک سارتا ہاں اگر میں اب اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہے تو وہ پر سکتی ہیں البتہ میں نے کہا نا کہ اس کے دو پہلوں ہیں جب ملک سے وہ باہر چلے جائیں گے یوکے کے اندر تو وہاں سے واپس آنا وہ اب ان کی مرضی کے اوپر ہے